بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں ہم تھیورم نمبر ٹین کریں گے تھیورم نمبر ٹین یہ کہتا ہے کہ اگر دو رائٹ آنگل ٹرائنگلز ہوں میں آپ کو تھیورم کی سٹریٹمنٹ اس پیچ پر سمجھاتا ہوں پھر آگے جو کنسٹرکشن والا کام ہے اس کی پروف آلو آگے کرتے ہیں اے بی سی اور یہ دو رائٹ آنگل ٹرائنگلز ہیں اسی طرح ادھر بھی ڈی ای ای ایف اگر کہہ رہا ہے کہ اگر ان میں ان کے جو ہائی پارٹنیوز ہیں وہ ایکوال ہوں جن کے کانگرینٹ ہوں اور ایک سائیڈ یہ یہ تو یہ ٹرائنگلز ہیں وہ کانگرینٹ ہوں گی اور اس کو آپ نے اب آپ پروف کرنا ہے اچھا جاری بات ہے کہ آپ ایک سائیڈ لینی ہے یہ تو ہونا چاہیے مست ہے ہائپورٹنیس اور ساتھ کوئی سائیڈ آپ یہ لے لیں یا یہ لے لیں لیکن چونکہ عام طور پر وہ مطلب دائیگرام بناتے ہیں عام طور پر یہ والی لے لیتے ہیں تاکہ بات کا نظر حسان ہو یہ لیں گے تو جب آپ پروف لیں گے تو پھر آگے کچھ کنسٹرکشن کی کچھ ایسے سٹیپس ہیں کہ اس میں پھر اس اگر آپ یہ لے لیں تو پھر وہ مشکل ہو جاتا ہے یا تو اس کو پھر گھما کے آپ ایسے کر کے بنائیں ایسے کر کے کہ یہ ایف جو ہے اوپر چلا جائے یہ ایدھر آجا ہے یہ ڈی اس طرح آجا جائے تو پھر آپ اس کو گھما کے بنائیں لیکن میرے خیال اتنے کامپلیکیشن دینی پڑھتے ہیں عام طور پر آپ یہ لے لیتے ہیں کیونکہ اس طرح وہ ڈائیگرام بنانا کنسٹرکشن کی سٹیپس ہوگر آسان ہوتے ہیں تو میں دوبارہ رپیٹ کرتا ہوں تھیورم یہ کہتا ہے کہ دو رائٹ آنگل ٹرائنگلز ہوں ان کے ہائی پارٹ نیوز یہ والے وہ کانگرینٹ ہو اور اس کے علاوہ کوئی ایک سائٹ چاہے یہ والی اس کے لے لیں یا یہ والی اس کے لے کانگرینٹ لے لیں کوئی ایک لے لیں تو وہ دونوں کی دونوں ٹرائنگلز کانگرینٹ ہوں گی یہ تھیورم کہتا ہے تو آپ کر کے دیکھتے ہیں پروچ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ آپ کی ٹرائنگل ہے A B C ٹھیک ہے یہ آپ کی ٹرائنگل ہے D E اور یہ پوائنٹ F ان میں یہ اس کے کانگرینٹ ہے given ہے یہ اس کے کانگرینٹ ہے اور اینگل نائنٹی تو دونوں ہیں ہی ہیں اب آپ نے پروو یہ کرنا ہے کہ یہ ٹرائنگل اس سے کانگرینٹ ہے ٹھیک ہے اب ازرا اپروچ پہ ایک ادا منٹ لگاتا ہے آپ کے پاس یہ اور یہ سائیڈوں کے بارے میں انفرمیشن ہے اگر آپ کو درمیان والا اینگل پروف کرنے کی ایکوال ہے ٹھیک ہے اگر آپ درمیان والا اینگل پروف کرنے کی ایکوال ہے تو ٹرائنگلز کانگرینٹ ہو جائیں گی ایسا ہی ہے یہاں یہ ہے کہ آپ یہ کریں کہ اچھا بھئی یہ اینگل دونوں میں کانگرینٹ ہے یہ اور یہ ٹھیک ہے یہ اینگل کامن ہے آپ یہ اینگل اس اینگل کے کانگرینٹ ثابت کر دیں اور یہ سائیڈ ہے ہی ہے تو یہ پھر کیا ہو جائے گا کہ اینگل اینگل سائیڈ اینگل اینگل سائیڈ اگر یہ دونوں کر دیں آپ اس طرح تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں جی ٹرائنگلز کانگرینٹ ہے ٹھیک ہے ایسے ہو سکتا ہے نا اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اور جو بک میں جو اپروچ دی ہوئے نا اس میں انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ اینگل کسی طرح نہ اس کے ایک کو لہا کے تو اینگل اینگل سائیڈ اینگل اینگل سائیڈ یہ استعمال کرنا ہے گو کہ آپ ان کو کانگرینٹ ثابت کرنے کے لئے اگر تیسرا والا جو لیندھ ہے وہ بھی کسی طرح کو کسی طریقے سے پروف کر دیں تو تب بھی آپ کہہ سکتا ہے کہ ٹرائنگلز کانگرینٹ ہے اب میں نے اس بھی کوئی زیادہ ریسرچ نہیں کی لیکن بہرحال جو بک میں طریقہ بتایا ہوئے وہ یہ ہے کہ آپ اینگل اینگل سائیڈ کر کے یہ اینگل اینگل آپ ثابت کر دیں کہ اس کے ایکوال ہے اور یہ سائیڈ تو ہے stora اینگل سائیڈ اس طرح یہ جو ٹرائنگلz ہیں وہ کانگورینٹ ثابت ہو جائیں گے ٹھیک ہے اینگل اینگل سائیڈ استعمال کر کے مسئلہ یہ ہے کہ یہ ادھر بنی ہوئی ہیں یہ ادھر بنی ہوئی ہیں اس کو ڈریکلی کمپیر کرنا مشکل ہے اس کے لئے پھر ہم دیکھیں کیا کرتے ہیں کچھ steps کرنے پڑھیں گے تو given کیا ہے given یہ ہے کہ triangle ABC اور triangle DEF ان میں angle B congruent ہے angle E کے اور دونوں کے دونوں 90 degree کے پھر انہوں نے کہا کہ A,C یہ length DF کے equal ہے پھر انہوں نے یہ بتایا ہے کہ AB یہ جو vertical line ہے یہ congruent ہے DE کے یہ انہوں نے بتایا جو چیز ہمیں proof کرنی ہے وہ یہ ہے بھائی کہ triangle جانا وہ congruent ہے triangle A,B,C congruent ہے triangle DEF اچھا ہم ایک کچھ نہ کچھ steps کرنے پڑھیں گے ان کے بارے میں بات کرتے ہیں یہ سب سے important ہے اس کو ٹھاک ہے مجھے کچھ اس طرف لانا تاکہ میں جب قریب آ جائیں گے تو آپ کہیں گے کہ قریب لانے کی کیا ضرور ہے جب آپ قریب لے کے آتے ہیں تو کوئی نہ کوئی side common نکلاتی ہے کوئی نہ کوئی angle common بن جاتا ہے تو پھر چیزوں کو compare کرنا آسان ہو جاتا ہے steps یہ ہے کہ اگر میں اس کو ٹھاکے لانا شروع کروں تو انہوں نے بتایا کہ آپ f e کو extend کریں اور اور اتنا extend کریں جتنی length b c کی ہے تو extend کر کے point بنا دیں l ٹھیک ہے extend f e ٹھیک ہے f e کو extend کریں such that l e یہ congruent ہو جائے b c کے لہذا یہ والی length اس length کے equal آپ نے کر دی ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ہے کہ join کر دیں ملا دیں l کو d سے اب میں نے اس triangle کو اٹھا کے ادھر لانے کی کوشش کیا ہے لیکن ابھی ہم نے یہ ثابت نہیں کیا کہ یہ triangle یہ yellow والی جو ادھر والی yellow اس سے congruent ہے تو اپروچ کیا ہوگی کہ اس yellow والی اس yellow والی کے equal congruent ثابت کریں گے اس کے بعد میرا خیالہ ان دونوں کو compare کریں گے اور اس طرح کر کے کوئی نتیجہ نکالنے کی کوشش کرتا ہے ٹھیک ہے تو پہلے میں اس yellow کو اس yellow سے compare کرنے لگا ہوں تاکہ میں ثابت کر دوں یہ triangle واقعی اس کے congruent ہے yellow جس کا مطلب ہی ہو کہ میں واقعی اس کو اٹھا کے ایک طرح سے ادھر لے آیا ٹھیک ہے اچھا اس کے لئے ایک سہولت ہی ہوگی کہ اگر ہم یہ دیکھ لیں کہ یہ angle کیا ہے اور ادھر یہ angle جو بنایا یہ کون سا angle ہے یہ کیا angle ہے اب دیکھیں measurement of angle d e f d e f اور d e l plus measurement of angle d e l یہ کتنے 180 ہے نا supplementary اب d e f یہ تو 90 ہمیں پتا اس equation میں اگر اس کی value ڈال دیں اس سے آپ یہ نتیجہ نکال لیں کہ angle d e l b 90 degree لہذا جب نے اس یالو سے compare کرنا تو پتا چل گئے کہ یہ بھی 90 ہے بسان ہو جائے نا compare کرنا کہ یہ side is side equal ہے ایک angle 90 ہے اور یہ side is side equal ہے تو given ہے تو triangles congurent ہو جائیں گی میں کر compare کریں triangle d e l سے تو اس میں کیا ہے جی کہ b c congurent ہے l e کے یہ ہمارے steps میں تھا ٹھیک ہے نا اس کے بعد angle b یہ 90 کا نا یہ congruent ہے angle d e l کے یعنی کہ اس angle کے کیونکہ both 90 ڈگری کے اور اس کے بعد a b d e کے congruent ہے یہ given ہے دیکھیں side angle side side angle side side angle side لگانے سے آپ نے کہہ دیا کہ triangle a b c congruent ہے triangle d e l کے side angle sides تب آپ نے کیا کیا کہ triangles کو اگ جیسے ثابت کر دیا اس سے کیا فائدہ بہا کہ آپ یہ کہہ سکتے کہ angle c angle l equal ہے کیا angle c congruent ہو گیا angle l کے صحیح ہے نا آپ کہہ سکتے آپ اس reason پتا ہے کے corresponding angles of congruent triangles ٹھیک ہے اور اس کے لابہ اب ac b dl کے equal ہو جائے ac b dl کے equal ہو جائے ld کے equal ہو جائے گا کیا reason ہے وہ reason جو اوپر ہے اب ac dl کے equal ہو گیا ac جو ہے df کے congruent ہے یہ given ہے اس سے کیا نجزہ نکالا کہ آپ نے اس ہی نجزہ نکالا کہ dl congruent ہے df کے اس سے اور اس سے from 1 & 2 اس سے نجزہ نکالا آپ کی یہ congruent ثابت کر دیا کہ ac اس کے equal ہے لیکن ac df کے equal ہے اس کا مطلب دف اس کے equal آگیا تو لہذا میں پرپل کلر کی دو لائنیں اس کے اوپر لگانے لگا 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 پرپل کلر کی دو لائنیں اس کے اوپر لگانے لگا اب جناب تھوڑی عرق لیے body triangle دی lf کو دیکھیں دیکھنے اس لئے لگا کہ اس angle f angle l equal لگا l angle c equal ہے اس سے ثابت ہو جائے angle f c equal ہے جو کہ مجھے ثابت کرنا تھا میں کوشش کر رہا تھا کہ angle f c کے ثابت ہو جائے تو اس l df ٹھیک ہے اس کے اندر l df triangle کے اندر کیا ہے کہ angle l congruent ہے angle f کے یہ angle اس سے congruent ہے کیونکہ ان کی opposite sides congruent ہوگی na opposite angles of congruent sides ٹھیک ہے l angle f angle f کے equal آگیا اب angle l جہاں وہ angle c کے equal ہے یہاں ہم نے کہا تھا angle l congruent angle c کے یہ نے proof کیا تھا یہ کیا تھا نا یہاں پہ proof یہ اس سے یہ نتیجہ آپ نے نکالا کہ angle lf کے equal lc کے equal ہے تو اس مطلب کیا ہو کہ fc کے equal ہے کہاں سے آیا اس کو 1 کہہ دیں اس کو 3 کہہ دیں اور اس کو 4 کہہ دیں اب جناب وار کریں کہ اس triangle میں اور purple triangle میں یہ side اس side کی equal given تھی یہ angle اس angle کی equal آپ نے ابھی ثابت کر دیا اس important step میں اور یہ ساری ساری جو لمبی کہانی کی یہ صرف angle proof کرنے کی تھی اور اس کے بعد آپ کے پاس یہ angle اس angle کی equal ہے تو side angle angle یہ آپ لگا کرتے ہیں اب اس پروف اب آپ triangle abc کو کریں triangle def سے ٹھیک ہے excuse me ab congruent ہے df کے angle c congruent ہے angle f کے یہ given ہے یہ just proved ہم نے بھی proof کیا ٹھیک ہے اور angle a اور یہ والا angle abc def کے equal ہے اب میں آجاتا ہوں angle abc congruent ہے angle d e f کی بہت 90 کے ہیں abc def کے equal ہے abc def کے congruent ہے ٹھیک ہے آپ دیکھیں کیا ہو گیا کہ triangle abc conguerent ہوں گی triangle def کے کیونکہ angle angle side یہ دیکھیں side angle angle side angle 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 side angle 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 لکھ سکتے ہیں تو یہ آپ نے پروف کر دیا لہذا یاد رکھیں کہ جب بھی دو right angle triangles ہوں ان کے hypotenuse ویتر یہ congruent ہوں اور کوئی ایک اور side congruent ہو جائے تو یہ دونوں triangles پھر congruent ہوں گی اس کے ساتھ ہی یہ تیورم ختم ہوا ویڈیو ختم ہو ہی انشاءاللہ ویڈیو میں ایکسرسائز نمبر 8.10 کریں گے اسلام علیکم